موسیقی 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 بنانے کے بعد اگر آپ پچاس گرام لے کر آتے ہیں تو ناظرین کو پورٹر بنا کر رکھ لیں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے آپ کے پاس پورٹر محفوظ رہے گا دکنی مرچ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے آدھا گرام اس کا بھی آپ نے پورٹر بنا لینا اچھے طریقے سے جب آپ نے پورٹر بنا لیا اس کو بھی اب رکھ سکتے ہیں یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے تو دکنی مرچ کا آپ نے پورٹر بنا لیا اس کا آپ نے آدھا گرام لیا اور آپ نے جو ہے سونٹ ہے اس کو آپ نے جو پورڈر بنا کر رکھا ہوا ہے اس کا آپ نے جو ہے آدھا چمچ آپ نے جو ہے دھکنی میرچ کے اندر ملا لینا صبح آپ نے تازہ پانی سے کھانا ہے زیادہ سر میں درد ہوگی تو آپ نے جو ہے سونٹ کا پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے شہد بھی آپ ملا کر جو ہے اس کے اندر جب آپ پیسٹ بن جائے آپ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد کو آپ نے خالص لینا ہے شہد کو آپ نے ملا کر اس کو جو ہے اپنے ماتھے پہ لیپ بھی لگا سکتے ہیں تو ناظرین سونٹ کا جو اپنے پوڈر بنا ہوا ہوگا اس کے اندر آپ نے جو ہے شہد ملانا ہے سونٹ کے پوڈر کے اندر آپ نے شہد ملانا ہے شہد ملا کر آپ نے جو ہے اپنے ماتھے پہ لیپ کر لینا ہے تو دیکھیں گے ناظرین آپ کو کتنا سکون ملے گا اور آپ کا درد جو ہے جاتا رہے گا اور دکنی میں جو ہے آپ نے آدھا گرام لے کر آپ نے سونٹ میں ملا کر آپ نے وہ سادے پانی سے کھا لینا ہے اس صبح کے ٹیم آپ نے کھانا ہے تازہ پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس تو اگر آپ کے پاس بہت سے زیادہ سر میں درد ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سونٹ کا جو ہے وہ لیپ شہد کے اندر ملا کر ماتھے پر لیپ لگا لینا آپ کا سر درد جو ہے جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی جو میں آپ کو بار بار یہ ریپیٹ میں بتا دیتی تاکہ میرے مریضوں کو سمجھ جا جائے کہ میں کیا بتا رہی ہوں اس لئے میں بار بار بتاتی ہوں اور جو میرے سننے والے ناظرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باچ جی تو ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہی ہیں میکہ جو مریض ہیں میرے ان کو جب سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی دوہ تو اس لئے ناظرین آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں آپ کو جو ہے بار بار آپ کو بتاتی ہوں تو یہ صرف میں کہتی ہوں کے میرے مریضوں کو سمجھ جا جائے وہ اپنے دوائی کا استعمال اچھے طریقے سے کریں اور اپنا علاج گھر بیٹھے کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے تو ناظرین آپ نے جو ماہیگرین کا درد آپ نے دور کرنا ہے تو یہ اس دوائی سے ضرور آپ انشاءاللہ تعالی استعمال کریں کہ ضرور درد دور ہوگا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اپنے درد کا علاج کریں اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنی دوائی کو تیار کریں اور آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو فائدہ ہوگا آپ جی جو گریزی دوائی یہ کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور اس دوائی کا استعمال جاری رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ دیکھیں گے ناظرین کہ آپ کو کتنا سکول ملا ہے آپ رات اگر یہ دوائی لگا کر ماتھے پر سوتے ہیں صبح پر جب آپ اٹھیں گے تو آپ بہت اچھا ریلیکس فیل کریں گے اور اپنا جو دن بھر کا کام ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو ناظرین میری دوائیوں کو ضرور جو استعمال کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ میری یہی دعا دعا ہوتی ہے کہ میرے مریضوں کو اللہ تعالی تو آرام دے دیں میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر کی چیزیں ہوں اچھی ہوں خالد چیزیں کو آپ استعمال کریں تاکہ آپ کا کوئی پریشانی نہ ہو کوئی سائٹیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یونانی دوائیوں کا اصول ہے کہ آپ جو دوائیوں بنا کر استعمال کر رہے ہیں اور جس مرض جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہی جو آپ کی بیماری ہے اسی کو دور دوائی کرتی ہیں تو ناظرین دوسروں کے لئے دعا کیجئے اپنے لئے دعا کیجئے اپنے بچوں کو اپنے گھر کا بہت خیار رکھیے گا صفائی سترائی کا خیار رکھیے گا اچھی گھزا کھائے گا تازی کھائے گا اور اچھے مہر میں رہیے گا اچھی تازہ ہوا صبح صبح جو ہے تازہ ہوا کا جو ہے وہ آپ نے اس میں گھومنا ہے ورجش کرنی ہے ووق کرنی ہے تاکہ آپ کے سانسوں میں جو تازہ ہوا جائے گی تو اس سے جو ہے آپ کے جراسیم جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے اور جو ہے آپ کے جراسیم نے اللہ تعالی جو نظام بنایا ہمارے اندر تو وہ جراسیم جو ہے گندے مواد ہیں وہ سب خارج ہو جائیں گے صبح کی تازہ ہوا لینی چاہیے سانس لمبے لمبے لینے چاہیے ناک کے ذریعے اور موں کے ذریعے سانس نکالنا چاہیے ووق کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پسینہ آئے گا تو آپ کے جو ہے گندے مواد وہ خارج ہو جائیں گے اور اس طرح جو ناظرین اپنے جسم کا اپنی باڈی کا خیار رکھیں گے تو آپ کو کوئی بیماری آ ہی نہیں سکتی تو ناظرین بہت سارا اپنا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی کل نئی ویڈیو لے کر آپ کی شرمز میں ضرور حاضر ہوں گی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دعاوں کے لئے بھی اسی لئے کہتی ہوں کہ کوئی پتہ نہیں آج ہم ہیں کل نہیں ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے آگے ضرور لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو ان کی بھی بیماریاں ختم ہو تو ناظرین کل تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی